hi guys welcome to my youtube channel physics with image آج کی لیکچر میں ہم ionization energy یا ionization potential کے بارے میں پڑھنے والے ہیں guys تو ionization کا term آیا ہے اس کو پہلے explain کرتے ہیں guys دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ hydrogen atom کو اگر ہم consider کریں تو اس hydrogen atom میں ایک electron ہوتا ہے اور for example وہ n is equal to 2 میں exist کر رہا ہے اور ایک proton ہوتا ہے ایک electron ہوتا ہے تو یہ atom as a whole neutral ہے کیا ہے guys neutral ہے اور یہ electron in the influence of this nucleus کیا کر رہا ہے revolve کر رہا ہے یہاں پر اب اس electron کو اگر ہم یہاں سے نکالیں کیا کریں نکالیں کسی بھی طریقے سے اس کو اتنی energy provide کریں کہ یہ nucleus کا اثر جو ہے اس کی اوپر وہ ختم ہو جائے اور یہ باہر نکل جائے تو اس atom سے کیا چلا جائے گا electron چلا جائے گا اور اس کی اوپر ایک positive charge رہ جائے گا اور یہ indicate کرے گا کہ یہاں پر electron کی deficiency اکر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کتنی energy provide کریں کسی بھی atom کو کہ وہاں سے ایک electron کیا ہو جائے نکل جائے اس energy کو ہم کہتے ہیں ionization energy یعنی کہ اس کو ہم ionize کریں ion کے فارم میں اس atom کو لے کر آئے تو ion کے فارم میں atom کو لانے کے لیے جو energy درکار ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ionization energy ٹھیک ہے اور دیکھیں guys جس طرح potential difference کو ہم define کرتے ہیں کہ یہ work done ہے per unit charge ٹھیک ہے guys اور work آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو کیا رہتا ہے energy ہی ہے actual میں ٹھیک ہے اور یہ آگیا آپ کے پاس کیا charge اب کسی charge کو ہم کتنا potential difference provide کریں کسی electron کو ہم کتنا potential difference provide کریں کہ یہ اتنی energy gain کریں اس potential difference کے نتیجے میں کہ یہ electron اس nucleus کی influence سے نکل جائے اور atom کیوں پر positive charge آ جائے اتنے potential کو ہم ionization potential کہتے ہیں اب اس کی mathematical work کو دیکھتے ہیں guys دیکھئے گا تو دیکھیں guys اب ہم mathematical work دیکھنے والے ہیں ionization energy کے لیے پہلے ٹھیک ہے دوہر atomic model ہمیں energy کا ایک equation دیتا ہے وہ equation یہ ہے en is equal to minus enot divide by n square ٹھیک ہے guys اور میں یہاں پر diagram ڈرا کر لیتا ہوں guys آپ ان کو دیکھیں یہ nucleus ہیں یہ energy level ہے اور یہ energy level اس طرح بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے guys اس سے پہلے lecture میں ہم نے excitation energy کا concept پڑا یعنی کہ electron کو اگر اتنی energy provide کریں کہ یہ یہاں سے یہاں تک آ جائیں first excitation یہاں سے یہاں سے یہاں تک second excitation یہاں سے یہاں تک third excitation اب دیکھیں guys اب ہم اس electron کو کتنی energy provide کریں کہ یہ اس atom سے ہی نکل جائیں atom سے نکلے گا تو atom کیو پر positive iron بنے گا positive iron بنے گا یعنی کہ ionization energy ہم provide کریں گے یعنی کہ اس electron کو ہم کتنی energy provide کریں کہ یہ اس nucleus سے ہی اس کی influence سے ہی نکل جائے باہر جر آ جائیں ٹھیک ہے تو کتنی energy اب ہم provide کریں گے ٹھیک ہے guys تو اب دیکھیں یہ کہنے کا مطلبی ہے اس بات کو اگر میں mathematical لکھوں equation کے form میں لکھوں تو ہم نے electron کو ایک ایسے energy level پر بیجنا ہے جہاں پر electron infinite energy level پر بیجنا ہے کہاں پر بیجنا ہے guys infinite energy level پر بیجنا ہے اس کو تو n کی جگہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں guys infinity لگا لیا ٹھیک ہے guys اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ کونسا energy level ہے یعنی کہ electron کو ہم باہر tick out کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے guys تو آپ کو پتا ہے کہ جب high energy level اور lower energy level کے درمیان ہم energy difference معلوم کرتے ہیں تو high energy level سے lower energy level کو minus کرتے ہیں تو یہ کوئی high energy level ہے کیا ہے high energy level یعنی کہ یہاں سے بھی اوپر یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور سب سے اوپر یعنی کہ atom سے باہر ٹھیک ہے جہاں پر nucleus کا کوئی بھی influence نہ ہو اس electron کی اوپر ٹھیک ہے guys تو ہم کس طرح معلوم کریں گے اس energy کو یعنی کہ high energy level یعنی کہ infinity والا minus e electron یہاں پر exist کر رہا ہے ان کی جگہ one میں put کروں گا وہ ہمیں دے گا del e اور یہ del e کیا represent کرے گا ionization energy کیا represent کرے گا ionization energy لیکن electron جب یہاں پر infinity یہاں پر میں represent کر رہا ہوں اس کو e not سے divide by infinity کا square infinity ہی آئے گا minus یہ والا اور یہ والا energy level یعنی کہ e one اور یہاں پر یہ آگیا ٹھیک ہے یہاں سے آئے گا del e is equal to minus اب دیکھیں infinity پر جو بھی چیز divide ہو جاتا ہے وہ zero ہو جاتا ہے اور zero کو پلس میں لیکھیں منس میں لیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور یہ one کی اوپر divide ہو کے e not دے دے گا یہاں سے آگیا آپ دیکھیں guys del e ہمارے پاس جو کیا تھا ionization energy کو represent کر رہی تھی del e اور وہ ہمارے پاس e not کے برابر آیا اور ہمیں پتا ہے کہ e not 13.6 electron volt کے برابر ہے in case of hydrogen atom کہنے کا مطلب یہ یہ سب کچھ کرنے کا مطلب یہ ہو گیا guys کہ electron کو اگر آپ نے یہاں سے اٹھا کر atom کے باہر پینکنا ہے تو ایک atom کو آپ اتنی energy provide کریں گے 13.6 electron volt energy جب یہ electron gain کرے گا تو اس nucleus کے influence سے یہ باہر چلا جائے گا اب وہ electron کبھی بھی واپس ادھر نہیں آئے گا اور اس atom کی اوپر positive charge بن جائے گا تو جتنی energy ایسا کرنے کے لئے ہم provide کر رہے ہیں اس کو ہم نے کہا یہ ionization energy ہے کیا ہے guys ionization energy ٹھیک ہے guys اسی طرح اب ionization potential والے concept کو دیکھیں guys ionization potential جس طرح کی اوپر ذکر کیا گیا کہ جب ہم potential difference provide کرتے ہیں تو charge پر work done ہوتا ہے اور اس کو ہم اس طرح لگتے ہیں وہ جو potential difference کی ہم definition کرتے ہیں وہ اس طرح رکھتے ہیں ٹھیک ہے guys اب ہم کتنا potential difference provide کریں کس کو اس charge کو اور یہ charge کون ہے یہ electron ہے اور وہ اتنا ہے 1.6 multiply by 10 minus 19 coulomb ٹھیک ہے کہ اس electron کو جس کی اوپر charge اتنا ہے کتنا potential difference provide کریں کہ یہ اتنی energy gain کریں جب یہ اتنی energy gain کرے گا تو کیا ہو جائے گا یہ نیوکلیس کے influence سے باہر چلا جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ volt کو آپ نے ہمیشہ جاول divide by coulomb کے form میں لکھنا ہے تو electron volt کی جگہ ہم جاول relation لکھیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس آجائے گا volt ہم کتنا provide کریں potential difference کتنا provide کریں کہ electron 13.6 electron volt energy gain کریں لیکن electron volt کی جگہ میں نے 1.6 10 minus 19 جاول ایک electron volt میں اتنی energy ہوتی ہے جاول میں تو میں لکھ لیا divide by 1.6 multiply by 10 minus 19 coulomb یہ آگیا اب یہ والا factor سیم ہے cancel ہو جائے گا تو potential difference میں نے کتنی provide کرنی ہے 13.6 our jou divide by coulomb یہ ہمارے پاس ہوتا volt تو یہاں پر آ جائے گا volt کہنے کا مطلب یہ ہوا guys کہ electron کو اگر ہم اتنا potential difference provide کریں کتنا 13.6 volt potential difference provide کریں ایک electron کو تو electron اس item سے kick out کر لے گا باہر چلا جائے گا اور وہ item ionize ہو جائے گا اور اتنی potential سے جو ہم نے provide کیا یہ سب کچھ اکر ہو جائے ایسے potential کو ionization potential کہتے ہیں guys ٹھیک ہے میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگیا اس کا جو main theme ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا اب guys اگر electron دوسری shell میں اکر کر رہا ہے تو دوسری shell کے لیے n کی جگہ 2 اور یہ 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے guys اب دیکھیں guys اگر electron second energy level میں اکر کر رہے تب ہم نے کتنی energy دینی ہوگی اس کو تو اس بات کو دیکھیں electron کو ہم نے بیجنا ہے infinity کی پر یعنی کہ اس کی energy infinite ہو جائے اور کہاں سے بیجنا ہے اس کو guys e2 سے بیجنا ہے اور اس کو اگر ہم del e کے ہیں تو بہر ہمیں یہ دیتا ہے کہ higher energy level یعنی e not divide by n کی جگہ infinity اس کا square minus lower energy level یعنی کہاں سے اس کو بیجنا ہے e2 سے اس کو بیجنا ہے divide by n کی جگہ two divide by four یعنی e2 نہیں ہوگا guys یہ e not ہوگا ٹھیک ہے guys میں confuse ہو رہا ہوں آپ نے confuse نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ e not ہوگا تو e not divide کرنا ہے four کی اوپر تو یہ آپ کے پاس del e آ جائے گی اور یہ کتنی energy ہوگی guys یہ وہ energy ہوگی جو ہمیں electron لیے اور یہ پر اگر electron کر رہے تو اس کے لئے ہم نے کتنا potential difference provide کرنا ہوگا وہ اس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں guys تو اس کا جو main concept ہے گائی میرے خیال سے وہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ گئے گا اپنے اس youtube channel کا بھی ویڈیو اگر پسند آگی تو اس کو like share کریں اور subscribe کریں ملتے ہیں next lecture میں